ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو عید کا آج تیسرا دن ہے اور عید والے دن سلمان خان کی مچ اویٹڈ فلم مچ انٹیسپیٹڈ فلم جو کہ اے آر مرگہ دوست کے ساتھ تھی ساجد ناجہ والے کے ساتھ تھی بھائی صاحب ان کا ٹائٹل اناؤسمنٹ کیا گیا جو کہ رکھا گیا سکندر عید والے دن آیا آج تیسرا دن چل رہا ہے اور بھائی صاحب تین دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ٹرینڈنگ میں ہے بھائی صاحب ہر کوئی بات کر رہا ہے بڑی بڑی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کمال کا سین ہو رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ صرف ٹائٹل سے بھائی صاحب صرف ٹائٹل سے پورا کا پورا سوشل میڈیا ہل گیا پوسٹ ہی پوسٹ ہو گئی جیسے کوئی ٹیزر آ گیا جیسے کوئی ٹریلر آ گیا اور کچھ موویز کے تو ٹیزر ٹریلر بھی اتنی ہائپ کریئٹ نہیں کرتے جتنا سکندر کے ٹائٹل نے ہائپ کریئٹ کر دیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب کونٹینٹ آئیں گے جب فلم آئے گی جب اج سلمان ہان کی فرس لک آئے گی تب کیا ہونے والا ہے تو گئیز یہ ہی چاہیے ہوتا ہے میں نے کیا بولا آپ کو سلمان خان ایک الگ لیول کا سٹار ہے بھائی یہ میں نے جب ابھی میرے خیال میں کل ہی میں نے گئیز ویڈیو سکندر کا جو ٹائٹل ہے اس کی ویڈیو ڈالی تھی تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دیکھو سلمان خان کی لاسٹ کس فلم نے ایک ہزار کروڑ کیا ہے نہیں کیا نا پھر بھی جب یہ بندہ ایک ہزار کروڑ کے ایکٹرز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہی بڑا ہے بھائی سب ساؤت میں راکی بھائی جونئر انٹی آر رام چرن بولی وڈ میں شارو خان وہ سارے ایک ہزار کروڑ والے سٹار ہیں وہ ساتھ سلمان خان ہو یا آمیر خان دنگل دو ہزار کروڑ سارے ہو اور پھر سلمان خان ہو یہ بندہ بڑا لگتا ہے اور بھائی ابھی ٹائٹل نے بتا دیا کیوں کہ گئیز دیکھو میں سمپل سی آپ کو بات بتاؤں سکندر ایک ایسا ٹائٹل ہے نا جو کہ ریال لائف میں بھی بیلیو می ریال لائف میں بھی سکندر سلمان خان پہ سوٹ کرتا ہے سکندر خود سوچ کر دیکھو سکندر لیکن بہت بڑا کوئی چیز کیپچر کر رکھی ہے یہ جو بھی تو دیٹس وائی یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو کہ پبلک کو ہٹ کر گیا اور اگر فلم بھی اسی طرح سے ہٹ کر جاتی ہے اوپننگ کیا ہوگی باکس آویس کولیکشن کیا ہوگی انبیلیویبل خیر میرے پاس کچھ اپ ڈیٹس تھی مجھے لگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن سے پتا کے رکھا ہے بہت سے لوگوں کی کمپلینٹ تھی سلمان بھائی کی موویز کی اپ ڈیٹ نہیں دیتے یہ نہیں دیتے وہ نہیں دیتے تو قیس دیں گے اب بھائی صاحب آئے گا نازلی مازہ دیکھو سکندر دیکھو میں نے کبھی بھی گئیس دیکھو جب ایک چیز مجھ سے مس ہو جائے میں اگلے جنس پر ویڈیو نہیں بناتا ہوں پر سلمان خان کی ٹائٹل اناؤنسمنٹ سکندر پر میں نے ایک دن پاس ویڈیو بنے کیوں بھائی صاحب اب مسئلہ اب مزہ آنے والا ہے کیونکہ گئیس وہ جو پرانے والے سلمان خان تھے نا مجھے لگتا ہے وہ بھائی بیک کرنے لگے ہیں اور لیول کا بیک کرنے والے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ پر آتے ہیں بھائی سب سب سے پہلے بک مائی شو پر اپ ڈیٹ ہے ٹائٹل آتا گیا ایک ہزار بک مائی شو انٹرسٹ ہو چکے ہیں کمال بھائی یہ کچھ چھوٹی موڑی بات تھوڑی ہے فلم کے ابھی تک شوٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی فرس لک نہیں یہی کچھ بھی نہیں ہے ون کے بک مائی شو انٹرسٹ تو کمال ادھر بھی ہونے والا ہے دوسری ارجیت سنگھ کے لگ بک دو گانے ہمیں اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملیں گے جی میرا بھائی ارجیت سنگھ کے دو گانے ہوں گے اور ویسے بھی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ارجیت سنگھ سلمان خان کا چلتا رہتا ہے لیکن ٹائگر تھری میں روان سنگ جیسی بھی فلم تھی لیکن روان سنگ بہت کمال کا تھا اور بھائی سب بہت ہٹ ہوا بہت پپلیک نے سنا ابھی تک بھی بھائی سب وائرل ہے اس کے بعد اگر ہم آجیں شوٹنگ کے اپ ڈیٹ پہ تو مائے کے اندر شوٹنگ سٹارٹ ہے ابھی تک بھائی سب ٹیسٹنگ وغیرہ جو پری پروڈکشن کام ہوتا ہے وہ چل رہا ہے مائے کے اندر یعنی کہ اگلے مہینے سے یہ فلم بھی پروپر فلورز پر چلی جائے گی اچھا ایک اور امپورٹن چیز مجھے کچھ بھائیوں نے میلز کی ہوئی تھی کہ بھائی مسلمان حان ایکس سنجی لیلا بنسالی بھائی یہ بہت بڑا نام ہے اور اگر یہ چھو گیا نا تو کمال ہو جائے گا بھائی دیکھو میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں سلمان حان ایکس سنجی لیلا بنسالی اس کو آپ فلحل تھوڑا سائیڈ پہ رکھو میں ایسا کیوں بول رہا ہوں ابھی جو چیز ہے آپ اس کو انجوائے کرو ابھی سلمان خان کا جو لائن اپ ہے میں کہتا ہوں وہ بہت دنجرس ہے اے آر مرگا دوز والی یہ سکندر بھائی اگر یہ ہٹ بہت گجنی لیول کی بنینا بھائی گجنی اس ٹائم کتنی اس نے سو کروڑ کی اپننگ لی تھی نہیں اپننگ نہیں سو کروڑ پلس کی باکس آفیس نیٹ کری تھی یہ کتنی کری تھی جو بھی ایک ریکارڈ کریئٹ کیا تھا گجنی نے بھائی ابھی یہاں پر کیا ہوگا اے آر مرگا دوز اگر تو کم بھائی لیول کی نکلتی ہے ایک ہزار کروڑ کہیں بھی نہیں گیا میرا بھائی اس کے بعد دبل ہے بھائی اس پہ کرن جوہر ہے اور اس پر مجھے بلیو ہے کہ وہ بندی کی نو ٹینشن اس کے بعد پتھان ورسیس ٹائگر ہے سلمان خان کا لائن اپ تو آلریڈی باپ لیول چل رہا ہے بھائی نو ٹینشن اور اگر سے یہ نام بھی جڑ جاتا ہے سلمان خان ایکس انجی لیلا بنسالی تو اس کے بعد کیا تباہی آنے والی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن میں ابھی گئی اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھوں گا کیونکہ جو چیزیں ہیں میں ان کو انجوئے کروں گا اگر میں وہ دیکھنے لگیا سلمان خان ایکس انجی لیلا بنسالی تو پھر بہت پرابلم کھڑی ہو جائے گی کیونکہ پھر مکس اپ ہو جاتی ہے اور بیسے بھی اگر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا دوں بھائی سنجی لیلا بنسالی خود ابھی جو رنویر کپور کے ساتھ فلم ہے لاو اینڈ وار اس میں بیزی ہیں اس کے بعد بھائی صاحب رنویر کپور کے ساتھ رنویر سنگ کے ساتھ رنویر کپور بولرون رنویر سنگ کے ساتھ فلم ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی بیزی ہیں سلمان خان بھی بیزی ہیں تو اگر یہ پروجیکٹ بنے گا بھی تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب آپ سمجھ لیں کہ دو تین سال تو کہیں نہیں گئے ہیں اور اوپر سے سنجی لیلا بنسالی فلم بھی بناتے ہیں تو دو تین سال لگاتے ہیں چلو دو تین سال نہ بھی لگائیں ایک سال بھی لائے گا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پروجیکٹ ہمیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ تک جا کر دیکھنے کو ملے گا یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون تک جا کر دیکھنے کو ملے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو ابھی کونٹینٹ ہے آپ ان پر نہان دیں اور ان کی اپ ڈیٹس نکالیں ان کو انجوائے کریں تو دیٹس وائے میں نے تو سنجھے لیے بنسالی والے پروجیکٹ کوئی سائٹ بھی کرایا میں نے کہا فیلحال سکندر کی باری ہے میرا بھائی تو جیسے جو جو اپ ڈیٹ ملتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کرتا جاؤں گا لیکن فیلحال بھائی سب ایک سیچپیٹ لیول ان پیس مزہ آنے والا ہے مزہ آنے والا ہے ٹائٹل نے جو ہائپ کریئٹ کی ہے نا وہی کافی ہے بھائی مطلب اگر میں یہ بلوں کسی کا بھائی کسی کی جان اس کی جو ٹوٹل ہائپ تھی نا سلمان خان کی ہی فلم کی بات کرو کسی کبھائی کسی کی جان اس کی جو ٹوٹل ہائپ تھی میرا بھائی ادھر سکندر کے جس ٹائٹل نے وہ ہائپ کو نا کلیر کر دیا ہے تو آگے آپ خود سمجھ دا رہے ہیں اوپر سے بھائی سب اید والے دن سلمان خان آئے اپنے فادر کے ساتھ سے وہ ساری ویڈیوز وائرل ہوئے اور مزید کی بات پتہ ہے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں سکندر جیسی ٹائٹل آیا فین میڈ پوسٹر بننا سٹارٹ ہوگے اور جب فین میڈ پوسٹر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آگے پھر آپ سمجھ آیا کریں کہ ہاں بھائی فلم میں بہت دم ہونے والا ہے اور بیلیو می بہت سے ایسے سلمان خان کے فینز تھے ٹائگر تھری کے میں بات نہیں کر رہا اس سے پہلے جو ان کی فلمز کسی کبھائی کسی کی جانائی ہے اس کی ٹائم خود سلمان خان کے فینز ہی نہیں دیکھنے کے تو باقیوں کو تو چھوڑ دو بٹ ناؤ سکندر کے ٹائم مجھے لگتا ہے پبلک ایک دفعہ پھر سے کریزی ہونے والی ہے ریزن یہ ہے بچے سے بچہ بڑے سے بڑا سب سکندر 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 لگیا اور ٹرینڈ کر رہا تھا اور اوپر سے سلمان خان بھی ٹرینڈ کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سٹارٹنگ میں ہی دکھا دی گئی ہیں اور یہ ہائپ کو بہت نیکس لیول پر لے کر جانے والی ہیں سو سکندر آئے گی سکندر کے بعد دبل کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی سکندر کی ابھی شوٹنگ میگ اندر سٹارٹ ہوگی آلموسٹ میہ جون جولائے آگست سپٹیمبر اکتوبر نیویمبر میں دبل کی شوٹنگ کے چانسز ہے کہ وہ سٹارٹ ہو جائے گی چھ مہینے میں اے آر مرگت اس نے اس فلم کی شوٹنگ کو ریپ اپ کرنا ہے اب گیس دیکھو دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا اے آر مرگت اس فلم کو کس سٹائل میں بناتے ہیں یعنی کہ کہانی کو آج کے ٹائم فریم پر رکھتے ہیں کچھ بہت ہی یونیک کرتے ہیں یا پھر وہ جو گجنی ٹائپ تھا اس طرح کا کوئی رکھتے ہیں دیکھنا ایمپورٹنٹ گے لیکن میں اتنا ضرور بلوں گا کہ بھائی ٹوٹلی یونیک سکرپٹ ہو اگر تو ٹوٹلی یونیک سکرپٹ ہو اچھی اچھی بنی ہوگی کیونکہ جو اے آر کی ڈائریکشن ہے سکرین پلے ہے اس کی نو ٹینشن بس کہانی یونیک ہو ایکٹنگ کی تو نو ٹینشن تو بھائی صاحب اس کے بعد جو دھماکہ آئے گا باکس آویس پہ وہ ایک الگ لیول کا ہوگا میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں اس فلم کے لئے اور مجھے لگتا ہے جتنی بھی فینز سب ہوں گے تو ابھی تک کے لئے اتنی جیسی کوئی اور فردر اپ ڈیٹ ملی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن فیلحال کے لئے اتنی ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا چینل کو سبسکرپ کر کے جائے گا تک ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا تھینکس فور وچنگ